مہین جدڑو زلہ لڑکانہ سندھ پاکستان میں دریائے سندھ کے نیچے دائے مغربی کنارے پر واقع ہے یہ لڑکانہ کی قصبے سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے سلابی میدان میں پلائس تو سین رچ پر واقع ہے شہر کا اصل نام معلوم نہیں ہے مہین جدڑو مہر کے بارے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر عورت ہم مہادیون نے قیاس کیا ہے کہ اس شہر کا قدیم نام کھکٹارما ہو سکتا ہے مہین جدڑو اس جگہ کا جدید نام سندھی میں ماؤنڈ آف دی ڈیڈ سے تعبیر کیا گیا ہے مہین جدڑو سندھی مہین جدڑو جس کا مطلب ہے مرادو کا ٹیلا مردارو کا ٹیلا اور کبھی کبھی روشن کیا جاتا ہے سندھی میں مہین کا ٹیلا اردو مہین جدڑو پاکستان کی صوبہ سندھ میں حسار قدیمہ کا نام ہے تقریباً 25 سو قبل مسیح میں ترمیر کیا گیا یہ قدیم مادی سندھ کی تحضیب کی سبسی بڑی بستی تھی اور دنیا کے ابتدائی بڑے شہروں میں سے ایک قدیم میسر، میسپوٹیمیا، مینوکریٹ اور نوریٹ چیکو کی تحضیبوں کے ساتھ ہم اثر تھا کم از کم چاریس ہزار افراد کی تخمینہ شدہ عبادی کے ساتھ مہین جدڑو تقریباً ستاروں سو قبل مسیح تک ترقی رہا مہین جدڑو چبیس ویسدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا یہ قدیم مادی سندھ کی تحضیب کے سبسے بڑے شہروں میں سے ایک تھا جسے ہڑپا تحضیب کے نام سی بی جان جس نے پراغی تاسک سندھ کی ثقافت سے تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں ترقی کی اپنے عروج پر سندھ کی تحضیب نے جو اب پاکستان اور شمالی ہندوستان ہے اس کا زیادہ ترحصہ مغرب کی طرف ایرانی سرحت تک جنوب میں ہندوستان میں گجرات تک اور شمال کی طرف باختر میں ایک چوکی تک پیلا ہوا ہے جس کے بڑے شہری مراکز ہڑپا مہینجدڑو لوٹل میں ہے کالی بنگن، دولہ ویرہ اور راکی گڑی مہینجدڑو اپنے وقت کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا جس میں قابل ذکر جدید ترین سیول انجینئرنگ اور شہری منصوبہ بندی تھی جب سندھ کی تحضیب انیس سو قبل مسیح کے قریب اچانک زوال کی طرف چلی گئی تو مہینجدڑو کو ترق کر دیا گیا مہینجدڑو کو ونیس ویسدی قبل مسیح میں وادی سندھ کی تحضیب کے زوال کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا اور ونیس سو بیس کی دہائی تک اس جگہ کو دوبارہ دریافت نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد شہر کے مقام پر اہم قدائی کی گئی جسے ونیس سو اسی میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی جگہ کا درجہ دیا گیا تھا یہ جنوبی ایشیا میں پہلی جگہ ہے جسے اس طرح نامزد کیا گیا ہے سائٹ کو فی الحال کٹاؤ اور نہ مناسب بحالی سے حتی